مارتوی سزوکی جمنی کو لے کر بہت سے کار پریمی تھوڑے کنفیوز تھے کہ اس کا جپسی کے ساتھ کیا رشتہ ہے تو آپ کو بتائیں کہ گنگا دھر ہی شکتیمان ہے دراصل جمنی جپسی کے ہی اگلے جنریشن کا حصہ ہے 1970 میں جس چھوٹی SUV کو سزوکی نے تیار کیا تھا اس کا دوسرا version یا دوسرا generation 1981 میں آیا تھا اور اس generation سے ہندوستانی کار پریمی سب سے زیادہ familiar ہیں کیونکہ یہی وہ shape یا design ہے جسے ہم نے ہندوستان میں جپسی کے نام پر چلتے ہوئے دیکھا 3rd generation 1998 میں آیا تھا اور 4th generation آیا تھا 2018 یہاں 2018 میں جسے آج ہم ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں ویسے ہی دکھنے والی ایک جمنی لیکن ایک ٹویسٹ کے ساتھ اور وہ یہ کہ international market میں 3 دروازوں والی جمنی بکتی ہے صرف ہندوستان کے لیے 5 door جمنی جیسا مالتی شروع سے کہہ رہی تھی وہی لے کر وہ آئی ہے بہت کم ایسی گاڑیاں انڈین کار انڈسٹری میں رہی ہیں جو اتنی بار لانچ ہوئی ہیں کہ آپ بھول گئے ہوں گے کہ ہر دوسرے ہفتے ہر دوسرے مہینے کوئی نے کوئی لانچی خبر ہم دیکھتے تھے کہ جمینی آ رہی ہے جمینی آ گئی جمینی اور فائنلی جمینی آ گئی ہے جسے ہم چلانے کے لیے پہنچو ہیں دہراد ان کے پاس ہے قریبہ بیٹ میں بہت ہی جمینی سینٹرک یا جمینی فوکس ٹریک یہاں پر چنا گیا ہے آف روڈنگ ہوگی پانی کے اندر گاڑی جائے گی اس کی کیپیبیلٹی دیکھیں گے اور جو ہارڈکور آف روڈنگ کی بات ہوتی ہے وہاں پر اس کا پرفارمنس کیا ہوتا وہ آج ہم جانیں گے اور ساتھ میں آپ کے سبھی سوالوں کے جواب بھی دیں گے تو انکیس ابھی تک آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پریز سبسکرائب کرلیس ٹائمزرائب کو کیونکہ یہی پر اس طرح کی جو جو لیٹس گاڑیاں ہیں سواریاں ہیں ان کے ریویوز اور آپ کے سوالوں کی جواہوں لے کر آتے رہتے ہیں نامستر ٹائمزرائی فیملی میں اکرانتی سنبھر سواغت ہے آپ سبھی کا ٹائمزرائی ویڈیو میں موسیقی تو دوستو دہر سارے یہاں پر سٹیجز ہیں اس جمینی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ والا جو پہلا سٹیج ہے وہ مجھے انٹرسنگ لگ رہا ہے آپ نے جب ہی اپروڈنگ گاڑیوں کا ذکر سونا ہوگا تو اپروچ آنگل ڈپارچر آنگل ڈپارچر آنگل برکور آنگل بکر اسمار کر رہا ہم سونا ہوگا تو وہ تو یہاں پر اس حصے میں شاید آرام سے استعمال ہوگا کہ یہاں پر اچانک سے ڈھلان ہے گاڑی اترتی ہے پھر اچانک سے چڑھا ہوئے تو وہاں پر گاڑی اوپر چڑھے گی سوال جس سی کہ یہاں پر جب میں جب میں جبنی لے کے آتا ہوں ابھی جا رہا ہوں تو وہاں پر کیسا ایس کا پرفارمنس ہے تو بہرسا اس ٹریک کو ہم دیکھ رہے تھے اور اگلے حصے میں بہر سارے بڑے بڑے پتھر بھی ہے تو وہاں پر دیکھوں گا کہ گاڑی کتنی جھولتی ہے اور اب ہم اس کے اس حصے کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا تھا یہ جمنی мен پرہ سے پانکنی جب کچھ ہیں ڈرائیویں خو فکر اور ایک سزیل کر رہا نہ کنی چگہ چیز کے بارے میں ڈریویں قیábے بہت شاہ روم کا فارم اس کے فیچرے اور شاہ ریویں کو جو ہے آپ کو سب کچھ پتا ہے ڈرائیویں کیا ہے پر فرمینس کیا ہے اور جب مشکل راسن کی اوپر درائیو کرتے ہیں تب اور جب آم سڑکوں کی اوپر درائیو کرتے ہیں تب اس کا پر فرمینس کیا ہے فرس تنگ فرس تو قیز پہلے شورٹ میں ہی آپ سمجھ گاؤں گے کہ آج کے ویڈیو کا مود کیا ہونے والا ہے تو بلکل ہم جس تیرین پر ہیں وہاں پر میں بتایا گیا کہ چھ سٹیجز ہیں جس میں اس کے آرٹیکلیشن اس کے گراؤن کلیرنس اپروچ آنگل ڈیپارچ آنگل ڈیپارچ آنگل ڈیپارچ آنگل ڈیپارچ آنگل ان سب ہی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس طرح کا تیرین ہے تو پھر دیر کس بارے let's go جو چھ سٹیجز یہاں پر میڈیا درائیو کے لئے بھرائے گئے تھے اس میں اس طرح کے پتھریلے جو حصے ہیں علاقے ہیں وہاں پر رامے جانے کو ملا اور اس طرح کے بولڈرز کو کراس کرنے کا موقع ملا یہ شورٹ مجھے اچھا لگ رہا تھا سمہاو ڈیفائن کر رہا ہے ہمارے ایکسپیرینس کو اسے وجہ سے یہاں پر ہم نے گاڑی لگا ہی اور سوچا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے جو مارا پہرا ڈرائیو جو امپریشن ہم کہہ سکتے ہیں جو اسے چلا کر رہا ہے چاہے وہ آف روڈن کی بات ہو سائزز کا چھوٹا ہے لیکن اگر کیپیبلیٹیز کی بات کریں تو وہاں پہ آپ امپریش ہوں گے وہاں جو ایکسٹیم آف روڈنگ عام طور پر ہم نے جو دیکھی ہے انڈیا کے بہت سارے جو آف روڈنگ کلبز ہیں ان میں سے کچھ کے ساتھ میں ڈرائیو کیا ہے وہاں جس سکل لیول کو میں نے دیکھا ہے جس طرح کے ٹرین پر ہو جاتے ہیں اور کئی سارے میڈیا ایکسپیرینسز بھی ہم نے کیا ہے جہاں پر خاص طور پر آف روڈنگ کے ٹریک بنایا جاتے ہیں یہ بیسکلی نیچرل ہی مورو لیس یہ ٹریک ہے جو ٹرین یہاں چنا گیا ہے اس میں سے کچھ حصوں کو چنا گیا ہے کہ ہاں وہاں پر سے ہم اسے ٹیسٹ کریں گے لیکن یہ میں ضرور کاؤں گا کہ اس کی کی بیبلیٹی ایجیلیٹی جو اپروچ اینگل ہے ڈپارچر اور اس کے لیے گراؤن کلیرنس اوورال یہ بہت کانفیدنس دیتا ہے اور جیسے میں نے کہا کہ سائز چھوٹے ہونے کے باوجود جب آپ اسے چلاتے ہیں وہاں پر یہ روبسٹ ریجیڈ اور سالیڈ گاڑی لگتی ہے اگر ہم کیول آف روڈنگ کی بات کریں وہاں پر یہ مجھے کافی امپریسیو لگی ہے دو تین مومنٹس ایسے تھے میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ایسا تیرین ہے جہاں پر کیول آف روڈنگ گاڑیاں ہی آسکتی ہیں 60% حصہ اس کا ایسا ہے جہاں پر جو بھی کےپیبل گاڑی ہے ایسے آج کل کہتے ہیں وہ سب یہاں پر چلا سکتی ہیں مورو لیس ہینڈل کر لیں گے لیکن باقی 40% جو حصہ تھا وہ ایکسٹریم میں کہوں گا اور اس میں سے کچھ ایک مومنٹس سے جہاں پر مجھے لگا ای وز نوٹ شور کہ یہ کر پائے گی کہ نہیں چاہے وہ کلیف کے نیچے دھیرے سے ہوتارنے کی بات تھی یا گہرے پانی میں سے لے کر وہاں سے نکالنے کی بات تھی یا جو ڈیکلائن تھا وہاں پر اسے بیلنس کی بات تھی یا پھر چاروں پہیوں میں جو پاور کی ڈیلیوری ہے اس میں ٹائمنگ کی بات تھی لگاتار اس نے پرفام اچھا کیا ہے اور کانفیڈنس دیا ہے سو آئی ٹھنک آف روڈ ڈرائیونگ کے جب شورٹس بھی دیکھ رہے ہوں گے جو جو میں بول رہا ہوں ان سب ہی حصے میں ہو سکتا ہے کچھ ایک میں لگے ہاں یہ تو میری گاڑی کر لے گی لیکن کچھ ایک اس سے میں بتا رہا ہوں اپنے ایکسپیرینس سے ہو سکتا ہے شورٹس میں ساف ساف نہ دیکھے لیکن یہ بہت ہی کیبیبل مجھے چھوٹی ایک آف روڈ ڈرائی لگی ہے تو جتنی دکھنے میں ہے اس سے زیادہ یہ دمدار آف روڈ ڈرائیونگ مجھے پرفامنس کے حساب سے لگی ہے جائز اب آن 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 ایکسپیرینس کیسا ہے اس مارکتی سسوکی جمی کو وہ آپ کو بتاتا ہے آپ ساڑکوں کے اوپر آم ساڑکوں کے اوپر ماں مادیراد آدھونکی آسپاس اسے ڈرائیو کر رہے ہیں تین چیزیں مجھے سب سے پہلے الگ لگ رہی ہیں اگر میں عام طور پر جو ماروٹی سوسکر کی بیجنگ کے ساتھ آنے والی گاڑیاں ہیں اور جمیلی کو کمپیر کر سب سے پہلی چیز جو سیرنگ ویل آپ کو ہیوی زیادہ ریجڈ لائے گا جو عام طور پر ہم نے دیکھتے ہیں کافی سوٹ سیرنگ ویل ہم عام طور پر ماروٹی گاڑیوں میں دیکھتے ہیں دوسری چیز جو خاص ہے جو گیر شیفت آپ کو پھر وہ بھی تھوڑا سا ریجڈ ایکسٹرہ ہیوی ضرور لائے گا پرسائیس ہے اس میں کوئی دکھت نہیں ہے کلالام لوگ مانون ٹرانسپیشن چلا رہے ہیں لیکن جو عام طور پر وہ بھی ہمیں عادت ہیں بہت ہی سوفٹ گیر شیفت آپ کو دیکھنے کی ملتا ہے ماروٹی سوسکر کی گاڑیوں میں اس سے زیادہ یہ دوڑا ریجڈ صالیڈ اس لیے فیل دیتا وہ نظر آتا ہے اسی چیز ہے سسپینشن وہ بھی آپ کو کافی روپرسٹ فیل ہوتا ہے اور جو ڈامپنگ ہے وہ بھی مجھے کافی کانفیدنس دینے والی محسوس ہوتی ہے جب آپ اسے لے کر مشکل راستوں کے اوپر جائے وہاں تو سپیشلی فرسٹ روہ میں تو آپ کو بہت ہی سولیڈ کانفیدنس دینے والی وہ لگتی ہے کمفیٹیبل بھی لگتی ہے دوسری چیز جو میں کہہ سکتا ہوں کیا آم طور پر جو سپید بے کس میں دیکھنے کو ملتا ہے وہ جو ٹوٹی ویٹ سرکیاں ہوتی ہیں آم طور پر جو شہری علاقوں میں اس طرح کے ماحول میں بھی کافی روپس طریقے سے کافی سولیڈ طریقے سے یہ ملتا ہے وہ بھی آپ کو کافی سولیڈ یا ریجڈ محسوس ہوگا تو بلکل الگ کاریکٹر آپ کو لگتا ہے جب آپ اسے چلانا شروع کرتے ہیں خاص کر یہ جانگر کہ ایک مہارتی سزوٹی کی مکاریا چلا رہا ہے دو بھائیز آپ وہ حصہ جو مجھے سب سے زیادہ لگ لگتا کسی بھی مہارتی ٹیپیکل مہارتی کار سے اور وہ ہے اس کے انجن کا بیہیور کافی ٹارکی یہ فیل ہوتی ہے یہاں پر لو اینڈ کے اوپر بھی ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ ٹیون ایسی کی گئی ہے کہ وہاں پر ٹارک نہیں ملے گا آپ کو بہت ہی لو ریب سے لو آر بیم سے ٹارک ملنا ٹھیک ٹاک ٹارک ملنا آپ کو شروع ہوتا اور یہ سمجھو آتا ہے کہ اسے کس مقصد سے کس یوٹیلیٹی کے لیے تیار کیا گیا ہے اور یہاں چار لوگ ساتھ بٹھا کر بھی وہاں پر مجھے یہ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ اور ٹورا ٹارک ہوتا یا مجھے بابا گیر بدلنے کے ضرورت ہے ایسا مجھے محسوس نہیں ہو رہا تو وہاں پر بہت ہی انٹرسٹنگ طریقے سے ایک چھوٹی گاڑی جو ایک سالیڈ پرفارمنس دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو وہ انجن کا بیہیور مجھے کافی الگ لگا وہی اگر میں شہری علاقوں کی بات کروں تو وہاں پر اگر اسے پرفارمنس کی جو بات یا پرفارمنس جو میں نے دیکھا ہے وہاں پر یہ میں ضرور کہوں گا جو سسپنشن ہے جو سیرنگ ہے وہ اسے ایک سالیڈ پرفارمنس والی کاری آرمن ماحول کے لیے بناتی ہے یہاں پر فرق شاید یہ میں کہوں گا کہ ہاں تھوڑی سی زیادہ ریجید آپ کو جو عام توقرم شہری علاقوں میں گاڑیاں یوز کرتے ہیں تو وہاں تھوڑی سی زیادہ ریجید آپ کو لے گی لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے یا اس کے پیچھے وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ایک الگ طرح کی یوٹیلیٹی کے لیے بنای گئی گاڑی ہے اور اس وجہ سے وہ آف روڈنگ جو ماحول ہے اس کے لیے زیادہ ریڈی آپ کو محسوس ہوگی اب اگر اس کے ہینڈلنگ اور پکڑکی میں بات کروں بریکن مجھے اچھی لگ رہی ہے ہینڈلنگ اچھی لگ رہی ہے جہاں پر ٹک ٹک رفتار کے اوپر آپ اگر اسے ٹرن بھی کر رہے ہیں تو بہت اچھے پکڑکی ساتھ جا رہی ہے اور وہاں پر اگر تھوڑی بہت ٹوٹے راستہوں کے اوپر بھی آپ پیز بگانا چاہ رہے ہیں وہاں پر فور ہائے کے ساتھ بہت ایک ساتھ بہت ایک ساتھ بھاگ کے ہوئی نظر آتی ہے سوڑر آل very good performer ہاں اگر دے ٹو دے بیسیس پہ آپ کی آدھت ہے یہاں اچھے ایزی ڈرائیو آپ کو ملے وہاں پر تھوڑا سا ایکسٹر ریجیڈیٹی آپ محسوس کریں گے but otherwise شہری ماحول کی اوپر بھی شہری سڑکوں کی اوپر بھی مجھے اس کا پرفارمنس اچھی پکڑوالا سٹی لگا سیفٹی فیچرز کی اگر بات کریں تو چھے ائر بیگز آپ کو مہارتی سوزو کی جمنی میں سٹانڈرڈ ملیں گے ہر ایک ویرینٹ میں اس کے علاوہ ہل ڈیسنٹ کنٹرول ہے ہل ہولڈ اسیسٹ ہے اور لیمیٹڈ سلپ ڈیفرنشل دیا گیا ہے جس میں آف روڈنگ کے وقت جس بھی پہیے کا گرپ چلا جائے تو پھر اس پر جانے والی طاقت کو روک کر باقی پہیوں میں اس طاقت کو یہ میکنیزم ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے دوستو آپ جمنی کے اندر کی کہانی فیچرز لک ڈیزائن کیسا ہے فیچرز کیسے ہیں کیا خوبی کیا کمی اگر سب سے پہلی چیز جو مجھے اچھی لگ گئے جو خوبی میں کہوں گا وہ یہ ریٹرو پول ڈیزائن میں یہ جو ریکٹانگلر یا 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 سکوارش ہاؤسنگ میں تو آپ کو انسٹریمنٹیشن کے حیث سے مل رہے ہیں آپ کو لیٹ سائید میں ٹاکو رائٹ سائید میں سپیڈو مل رہا ہے وہیں بیج میں جو سکرین ہے اس میں آپ کو یہاں فیلال ڈرائیوگ سکرینس آگئے اسے ساپ سے بڈ آئیس ایک فیل ہے یوٹیلیٹی مشین کی تو وہاں پر شاید یہ آپ کو زیادہ چوہے نہ سٹیرنگ ویل تو ہی جانی پہچانی مارو تو سسوسکی کی جو گھاڑیوں آپ کو دیکھنے کو رائٹ سائید میں کروز کنٹرول ہے لیٹ سائید میں آڈیو کنٹرول ہے اور ساتھ میں سٹیرنگ کے نیچے آپ کو وائس کمانڈز کے اور فون کے کنیکشن ڈس کنیکشن کے لیے آپ کو بٹنز یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں رائٹ سائید میں یہاں پر آٹو انجن سٹارٹ سٹوپ بٹن ہے دیا گیا اس کے لیوہ ہیڈ لائٹ واشر جو ہے اس کا کنٹرول آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور اور دیکھنے میں جو لگتا رہی ہے لے کے لئے آٹو فولد بھی ہے بٹن دبائی اور کوئی فولد ہو جاتی ہے اور اب لیفٹ سائید میں آتے ہیں یہاں پر جو لک ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سالیڈ فیل والی بہت ہی یوٹیلیٹی سینٹرک انڈسٹریل ٹائپ کی رگڈ فیل آپ کو یہاں پر ڈیزائن کیسے آپ سے دیکھنے کو مل رہا ہے کلیمیٹ کنٹرول کے لئے جو آپ کے پاس یہاں پر شفل ڈائل دیا گیا ہے یہ دونوں جو ہے اسے آپ موو کر سکتے ہیں جو وینڈوز ہیں آگے کے دونوں اس کے لئے بٹن آپ کو یہاں پر دیا گیا ہے ٹرکشن کنٹرول ہل ریسن کنٹرول ان سب کے بٹن آپ کو دیا گیا ہے جو فیل جو جو میٹالک کا ٹرکشن دیا گیا ہے اس سب کے ساتھ کافی صالید سی لگی ہے سو فیل جو جو تیم وہ صالید والی اس میں لگے گی جو پینل بھی آپ کو لگا ملے گا اور آپ لگے گا یہاں ٹو پوائنٹ ہے فنکشنل ہے اور رگیڈ گیر شیفت یہ مانویل ایڈیشن فیل ہم چلا رہے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں 1 2 3 4 5 اور ریورس یہاں پر پیچھے ہے اور یہاں پر چھوٹا لیور جس کے لیے انتھوزیاست ویڈ کر رہے تھے جمینی کا 2 wheel drive 4 wheel drive 4 low یہ لیور جو ہے آپ 4 wheel drive میں اسے آپ engage کر سکتے ہیں فیلحال 4 wheel drive میں آگے 2 wheel میں اسے 4 wheel میں اسے ڈالتا ہوں اور جب 4 wheel low میں آپ جانا تو اس کو پریس کیجئے پیچھے آپ کھیچے اور یہ 4 wheel low میں جاتا ہے 4 wheel drive میں آپ جب اس گاڑی کو engage کرتے ہیں یہاں green رہتا 4 high اور low کے لیے alex sign آپ کو میں نہیں دیکھ گاڑی 4 wheel drive میں آ چکی ہے یہاں پر آپ button دیکھ سکتے ہیں پچھلے دونوں seats اس کے window کے لئے control آپ کو یہاں مل رہا ہے window کو lock کرنے کے لئے آپ کس یہ button دیا گیا ہے دو اور یہاں پر سلوٹ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کچھ دیا نہیں گیا روزانہ آپ استعمال بھی کرنا چاہتے تو وہاں پر کچھ ایک چیز ضرور ہوتی ہے comfort کے حسن سے میں کہ جو knee room یعنی movement کے لئے جو روم ہے وہ آپ کو narrow گاڑی ہے narrow گاڑی چھوٹی ہے تو وہاں پر یہ narrow آپ کو فیل ہوگا جب آپ لمبی دوری پر ڈرائی کریں گے تو سیڈ کی کشننگ آپ کو بہت پلش نہیں لے گی بول سٹرنگ بہت پلش آپ کو نہیں لگ گی آم رسٹ اس میں نہیں ہے جو دیکھ آپ دیکھی سکتے جو تھائی سپورٹ ہے تھوڑا سو اور بہتر اس میں ہو سکتا تھا ایک چیز جو اسے استعمال کرتے وقت تھوڑی دیر میں ہی محسوس کر پا وہ یہ جو even بارٹل کا سلوٹ ہے آپ کے پاس یہاں پر دو چھوٹے بارٹل کا سلوٹ آپ کو دیا گیا ہے لیکن اس کے علاوہ آپ کھیں پر دور پینل میں وہ فٹ نہیں کر سکتے ہیں تو وہ ایک بڑا ڈراؤ بیک ہے اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جس کے لیے آپ دھیان سے رکھنے کی پولٹ آپ کا پتلا ہے یا فون ہے اس کے لیے شاید آپ استعمال میں اسے لا سکتے لیکن ہاں سپیس کے حساب سمیں کھوں گا کی جو پریکٹیکالیٹی کے حساب سے کچھ ایک سپیس اور اس میں پون ہی چاہیے تھے کیونکہ ایسا نہیں کی ہمیشہ لوگ کیون اسے off سٹائل میں یہ آپ کو سب مل رہا ہے آئی لائک ایسا جو فیل ہے کافی رگڈ انڈسٹریل مین ماشین والی جو فیل دیزائن میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یہ کہاں یہ اگلی سیر کی اب سیکنڈ رو میں چلتے ہیں تو گائیز اب وہ حصہ جو اس جمنی سکتا ہے وہاں پہ تھوڑی سی کمی آپ کو لائے گی جو بنچ کا سائز ہے وہ کافی جلدی ختم ہوتا ہے اس کے وجہ سے تھائی کا سپورٹ تھوڑا سا اور بہتر ہو سکتا تھا لمبی دوری پر لے کر جانا چاہتے ہیں تو کشنگ آپ کو لائے گی بیک آنگل بھی آپ کو اچھا لائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 50 50 split جسے آپ fold کر لگ سپیس بڑھا بھی سکتے ہیں تو 2 رو کے لئے مجھے کمفرٹ رہا 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 سپورٹ بہتر ہو سکتا تھا ایسی اگر 2 رو میں ملتا رہا 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 جسے 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 اس پرسیلیٹی ہے وہاں پر اتنی جگہ اس میں نکل کر آری ہے شیپ کے ساب سے بھی آپ یہاں پر بھی ایک لائٹ دیکھنے کمیلے گا بارا بھول کا پوائنٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو جیسے باڈی کلر ہے ویسے ہنجز کلر آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے جیسے میں کہا کافی رگڈ کافی ہارٹ کور آف روڈ ماشین والی اس کی فیل ہے وہ سارے چھوٹے چھوٹے ایلیونز میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہاں پر میری ہائیٹ لبک خواب 6 feet کی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی کتنی چوڑی یا کتنی لمبی گاڑی ایک آپ کو کونتیکسٹ مل سکتا ہے جہاں پر یہ بیسیقلی کافی کامپاکٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گی جو شیپ ہے وہ کافی یونیک ہے جس رہے که ملتے ہیں کافی to the point main machine والی جو فیل آپ کو اس میں دیکھنے ملتے ہیں بہت یوٹیلیٹی سنترک اس کے دیزائن elements کو رکھا گیا چاہے وہ بڑی wheel arches دیکھیں جو سپیس وہاں پر جس کی ٹائر بدلنے میں آپ کو آسانی ہو آگے پیچھے جس رہے بمپر دیکھنے میں مل رہا ہے وہ اس وجہ سے جس سے اگر سکچ لگ گئے تو وہ چھپ جائے اس کے علاوہ بہت سارے elements ایسے ہیں جو کی پرانے جنریشن کے جمینی سے کمپنی لیا ہیں چاہے وہ سرکول اور آپ دیکھنے کو ملے گی یا آپ پر فرنٹ جو دیکھنے کو ملے اور جس رہی سے کلام شیل والا آپ کو یہ بارنٹ کا کور مل رہا ہے یہ سب فیل آپ پرانی جپسی والی ضرور آپ کو اس سے ملے گی تو لک کے حساب سے اس میں جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں دور آنڈل بھی تو لک کے حساب سے بہت سارے فیچاس بھیمکائے بڑے سے مارچو ٹائپ کے لوکنگ آپ کو ملیں گے تو یہاں پر یہ پرسیشن مشین شاید زیادہ کہی جائے گی لیکن کمپاکٹ کافی ہے پرائز آخر میں وہی والفیمر سوال اندہرہ دون کی بندو کام اسلام کرتی ہے اور وہاں پر انٹریسٹنگ ہوگا اس کی پوزیشننگ اور پرائسنگ کیونکہ جو پروڈکٹ ہے اس کے معاملے میں ضرور کہہ سکتا کہ آف روڈنگ کے معاملے میں بہت بریلین مشین ہے ڈی 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 ہے تو اور آپ کے حساب سے پرائسنگ کیا سٹھیک ہوگی وہ ہمیں کومنس کے ضرور بتائیے فیلال ہماری پولٹنگ کو دیجئے اجازت بائی بائی ڈرائیب سیفری سیڈ بیلز لگائیے ہیلمیٹس بہنیے اور سورکشت رہیے موسیقی